موسیقی 21 جون 1953 کو ظلفغار علی بھٹوئے گھر میں پیدا ہونے والی بینظیر نے سیاست میں سخت ترین ادوار دیکھے والد کی پھانسی کے بعد 29 برس کی عمر میں پارٹی کمان سنبھالی دور عمریت میں جمہوری قافلے کی غیرت کی ایم آر ڈی جیسی جدو جہد کی پاداش میں جیل بھی کٹی 1984 میں جیل سے رہائی کے بعد بینظیر بھٹو نے دو برس جلا وطنی بھی کٹی بابا کی لادلی نے اپنی والدہ نصرک بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہید ظلفغار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کے بعد دنیا کے سامنے اپنے بے گناہ والد کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم منتقب ہوئی تو دنیا نے بھٹو کے تیور ایک بار پھر دیکھے آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا نوے کے دہائی میں بھی سیاست محترمہ بینظیر بھٹو کے گرد گھومتی رہی جب اپنے جیالوں سے خطاب کرتی تو عوام کا تھاٹے مارتا سمندر یک زبان ہو کر کہتا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے ہم کیوں نہیں سنبھال سکتے یہ ہمارا ملک ہے یہ سرزمین ہمارے لئے پیارا ہے اور کیوں آئے غیر ملکی ملک کیوں آئے آپ سنبھالیں گے نئے سنبھالوں گی آپ بچائیں گے میں بچاؤں گی شہر کی قید میں تین بچوں کی پرورش اور پھر ملکی سیاسی صورتحال محترمہ نے ہر جگہ اپنی ذہنت کے جہور دکھائے خوش ساختہ جلاوطنی اور پھر دو ہزار ساتھ میں وطن واپسی آخر عوامی لیڈر عوام سے کیسے دور رہے باوجود اس کے کہ جان کو شدید خطرات لاحق تھے دھما کے ہوئے پر وہ نہ گھبرائیں آخر کار ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کا وہ سیاہ دن آیا جب راول پنڈی میں محترمہ بن ازیر بھٹو کو دہشت گردوں نے خاک و خون میں نہلا دیا بھٹو کی سیاست بصیرت شہرت وراست نے ملی تھی تو شہدت کا سرخ برسہ بھی اپنے نام کیا